اسلام علیکم فرینز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینل ای ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے فیلپس کا 32 انچ کا LCD ٹی وی ہے تو اس میں فالڈ ہے اس کے ساؤنڈ کا فالڈ ہے جیسا کہ آپ سن سکتے ہیں آپ اس کا ساؤنڈ سن سکتے ہیں اس میں ساؤنڈ کا فالڈ ہے ٹھیک ہے تو اس میں سپیکر کا فالڈ بھی ہو سکتا ہے یا کہ بورڈ کا فالڈ بھی ہو سکتا ہے یہ تو دیکھنے سے پتا چلے گا بارال جو اس کو چیک کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے اس کو اوپن کیے بغیر ٹھیک ہے تو جس کی آڈیا اوٹ ہوتی ہے جو ہیڈ فون ہے ہم یہاں پہ ہیڈ فون لگا کے چیک کر سکتے ہیں کہ اگر تو وہاں پہ کوئی سپیکر لگا کے چیک کر سکتے ہیں اگر وہاں پہ جو ساؤنڈ ہے وہ اکی ہے پھر فالڈ جو ہے سپیکر کا ہے اگر وہاں پہ بھی آواز ایسے ہی آ رہی ہے جیسے یہاں پہ آ رہی ہے تو پھر فالڈ جو ہے وہ اس کا بورڈ کا بھی ہو سکتا ہے تو بارال جو وہاں پہ لگا کے چیک کریں گے وہاں پہ اگر واز صاف ہے ٹھیک آ رہی ہے تو پھر ہمارے جو سپیکر ہیں یہاں پہ سپیکر کا فالڈ ہو سکتا ہے تو اگر وہاں پہ بھی واز ایسی ہے جیسے یہاں پہ آپ کو سنائی دے رہی ہے تو پھر کوئی چھو کچھ اور فارڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو بارک چلو ان کو ریموو کرتے ہیں ریموو کر کے دیکھتے ہیں جی فرینڈ بیک کور کو ریموو کر لی ہے تو سب سے پہلے اگر ہم سپیکر کو چیک کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سپیکر جو ہے اس کا پردہ جو پھٹا ہو ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف سے اس کا پھٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی سونڈ ہے وہ خلاب ہو رہی تھی ٹھیک ہے یہ بھی چیک کر لیتے ہیں یہ بھی اس کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چاروں طرف سے پھٹا جو پھٹ چکا ہے جس کی وجہ سے آواز خراب ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اگر کوئی اس کو رپیر کرنا چاہے تو اس کو بھی یہ بھی رپیر ہو چاہتے ہیں کیونکہ اس کا جو اوپر والا کور ہے اس کا جو پردہ پہلا اوپر والا یہ چینج کرنا پڑے گا یہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ویسے ہم رنگ کو رپیر نہیں کریں گے تو اس کی جگہ پہ ہم کوئی دوسرے ایڈ کر لیتے ہیں چیک کرتے ہیں یہاں پہ لگیں گے تس وارٹ کے ٹھیک ہے ہاں تس وارٹ کے یہاں پہ سپیکر جو ایڈ کرتے ہیں تو میرے پاس ابھی کچھ دو قسم کے ٹھیک ہے یہ ایک پڑے ہوئے ہیں آٹھ ہو ہم تس وارٹ ٹھیک ہے یہ بھی چیک کرتے ہیں پہلے لگا کے اس کے لئے ایک اور ہے سیمپل ہے یہ والا ٹھیک ہے دونوں تقریباً ایک ہی کوالٹی کے ہیں آٹھ ہم تس وارٹ کے ہیں دونوں ٹھیک ہے تو چیک کریں گے جس کے آواز ٹھیک ہوگی اس کو ہم یہاں پہ کریں گے کیونکہ آواز پہ جو پینڈ کرتا ہے تو یہ بتاری سنچ کی آلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہاں سے ریموگ کی ہے میں نے تو یہ جو ہے یہ پہلی سنچ کی آل سی ٹھیک ہے تو ابھی چیک کریں گے جس کے آواز ٹھیک ہوگی وہ ہم یہاں پہ لگا دیں گے ٹھیک ہے یہ جیک سیم ہی ہے ٹھیک ہے یہ لگا ہوتا رہا ہے یہ میں نے لگا دیا جیک اس کا تو ایک رائٹ اور دوسرا لیپ سائیڈ میں ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو پاور دیتے ہیں یہ میں نے پاور دے دی ہے سٹماران ہو گیا ہمیں رہے میں کیا پاور دیں گے رس Hambاناہ رہے میں نے وہ بے ری Ira FerrOT رہے پہنے ہیں رہے اللہ رہے دیکھنے رہے پہنے زیار رہے رہے اس کے لئے دوسرے ایڈ کریں دوسرے چیک کریں وہ بھی لگا کے چیک کرتے ہیں جس کی آواز ٹھیک ہو گئی وہ یہاں پر لگا دیتنے سمچکتے ہیں آپ آواز اس کے لئے دوسرے اواز ٹھیک ہے اول دوسرے طور پر ستائلم ٹھیک ہے ایڈ کریں نسن اب عنید وحوو فکنت القبیب يوسف این اسم دونوں میں سے کوئی ہے کہ ہم یہاں پہ آئیڈ کرتے ہیں تو یہ پہلے ہوں یہ جو ہے یہ اس کے لوگ زیادہ ہے اور اس کی چڑھائی زیادہ ہے تو اس کا اکر اگر فرض کروڑ ہم دوسرے لگائیں تو اس کی فٹنگ نہیں ہے تو ہمیں تھوڑی ایججمنٹ کرنی پڑے گی اس کی کیونکہ یہ اس کا اپنا اریجنل نہیں ہے تو اس لیے یہ پرابنوں کرے گا تو اس لیے اس کو ریموو کرتے ہیں کور کو کور کے اندر اس کو ایڈ کرتے ہیں تو جی فرینز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریموو کر دیئے میں نے تھوڑا مشکل تھا کیونکہ یہ کور کے اندر ایسے فٹ کی ہوئے تھے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کور کے اندر میں نے ایک لگا دیا ہے تو یہ اس کا کور ہے اس کو یہاں پہ اس کے اوپر بند کر دیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا یہ اس کا اریجنل ہے یہاں کے دوسرا لگا ہوا ہے یہ بھی اب دیکھ سکتے ہیں یہ کارٹ کے بعد نکالے گئے ہیں کیونکہ پلاسٹک کے اندر یہ فٹیں گے اس کے ایسی تھی کہ یہ نکالنا تھوڑا مشکل تھا اس لیے کارٹ کے نکالے گئے ہیں تو برحال اس کو فٹ کرتے ہیں پھر اس کے سونڈ چیک